یہ حلدوانی کی بات کریں گے جہاں پر آئی فلو کے مریضوں کے سنخیہ کافی تیجی سے بڑھ رہی ہے بیس ہسپیٹل میں آئی فلو کے سب سے ادھک مریض پہنچ رہی ہیں بیس ہسپیٹل میں تینات نیتر چکتسک ڈاکٹر بججے جوشی نے کہا کہ کئی مریض ایسے بھی آ رہی ہیں جو آنکھوں میں بکری کا یا ماں کا دودھ سمیت چائے کے پتی کا پانی گرم شکائی کے ساتھ آنکھوں میں برپ کی شکائی کر رہی ہیں ہے جو کی سراسر غلط ہے ایسے اور ٹوٹ کے اور اپائے آنکھوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور اس سے گمبھیر بیماری ہو سکتی ہے حلدوانی سے دیپاک ادھکاری کے ریپورٹ موسیقی جو ریٹ سائن کرتے ہیں جس پر دوکٹر ملنے ہی ملنے ہی دوائی بھی دل لیے تب بھی تو کیا نہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کی نجرم کمی آ جائے گی یا پھر اس کو جو لائٹ ہے اس سے اس کو چکا جو لگنے لگی میرا آپ کی دوارا سبھی جو مریج ہیں یا پر جنکا سے یہی اپیل ہے کہ اس میں سوائم علاج نہ کریں کیونکہ کیمیسٹر اور وہ جو ڈائریکٹ اوٹیسی میں اس میں سٹروائٹس کی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں سٹروائٹس سے آپ میں پریشانی ہو سکتی ہیں گلوکوما تک موچے بند بن سکتا ہے اس لئے اس طرح کی دوائیاں نہ لیں بینہ ڈاکٹر سے پندہ دن سے آئی فلو کے مدیش کافی آ رہے ہیں اسفال میں گھومتے دیکھتے ہیں کافی دیماردار بھی ان کو رہتا ہے سٹارف کے لوگوں پر گریش میں ہو رہا ہے جا رہا ہے اور یہ اچھوٹی اپثیلپک سے پتا ہے کہ ان کی اوپی ڈی میں چالیس سے پچاس مریج پرڈے آئی فلو کے ہی آ رہے ہیں اور موسٹ لیکٹی یہ کہتے ہیں یہ وائرل اورجن کی ہے انفیکٹیوٹی بہت ہائی ہے لیکن ابھی دکھ کسی کی وجہ سے کچھ کچھ کامپلکیشن کی شکایت نہیں آئی ہے کسی کسی نے کچھ کامپلکیشن بھی ہو سکتا ہے ابھی دیسی شکایت تو نہیں آئی ہے